الحمدللہ الحمدللہ اللذی حمدن کثیراً کم آمر وَاشَدُ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَاشَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ برادران اکرام ایک غیر مسلم کا تفسرہ پڑھا میں نے انہوں نے لکھا کہ اسلام اور پاکستان اسلام کا نام پہلے پاکستان کا بات کو کہ اسلام اور پاکستان نے جو فصل وہی تھی اسے اب کاٹ رہے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ تفسرہ کس پر ہے تین روز پہلے وہاں جو طلبہ اسٹوڈنٹس کا جو قتل عام ہوا طالبان کے ہاتھ ہوں اسے پوری دنیا میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا ایک ہندوستانی غیر مسلم کا تفسرہ ہے ایسے تو ہزاروں یا لاکھوں ہوں گے تفسرے یہ اسی جیسے جو انہیں لفظوں میں وہ ہیڈ لائن یا ہیڈنگ میں نے آپ کو سنائی اسلام طاقت کے زور سے پھیلا تلوار کے زور سے پھیلا یہ پروپیگنڈا تھا پرانے زمانے کا اور اس جدید دور کے اندر کچھ زیادہ پروپیگنڈا مشینریہ ان کے ہاتھوں میں ہے تو پھر اس دور کا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دہشتگردی کا دین ہے دہشتگردی کا مذہب ہے اور افسوس ہمیں یہ ہے کہ چاہے وہ جو لوگ پبلیسٹی کرنے والے ہیں انہی کی آلے کار بن جاتی ہوں کچھ تنظی میں لیکن ایسے واقعات جگہ جگہ واقعی پیش آتے ہیں جہاں کچھ تنظی میں اسلام کا نام لے کر دہشتگردی کی کارروائیاں کرتی ہیں آئی ایس آئی ایس یا جسے دائش بھی کہتے ہیں القاعدہ ان کے بارے میں تو ہم آخری طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی خبریں ہمیں ملتی ہیں وہ صحیح ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر امریکہ کے جو حملہ ہوا تھا جس کے بارے میں امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ القاعدہ نے حملہ کرایا اور تمام دنیا میں اس کا نام لینے کے بعد پھر پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اس کا نام لے کے اس کی آر لے کر مسلمان ممالک میں اپنی فوجیں بھیجی اس حملے کے بارے میں بھی آج تک امریکہ نے دنیا کو ثبوت نہیں دیئے صرف دعویٰ ہے ان کا آج تک کبھی ثبوت نہیں دیئے اس کے کہ وہ حملہ القاعدہ نے کیا تھا یا کرایا تھا اس کے کوئی ثبوت کبھی نہیں بلکہ ایسی بہت سے شواہد ایسی بہت سے دلیلیں گوائیاں سامنے آئی ہیں درمیان میں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ القاعدہ پر تھوپنے کے لئے کسی اور نے پلان کیا تھا اس طرح کی کارروائیوں سے ہمارا واسطہ پڑھتا رہتا ہے یا ہندوستان میں پڑھتا رہتا ہے ہندوستان میں کافی بڑے بڑے کئی واقعات جو دہشتگردی کے واقعات تھے اور جس میں مسلمان دہشتگرد تنظیموں نام لیا گیا ان تنظیموں کا جن کو دہشتگرد کہتے ہیں ان کے اوپر وہ تھوپی گئی یہ بات ہے اس میں ہمیں بہت شبات ہیں اور بہت اسے روخ ایسے نکل کر ان واقعات کے اندر آتے ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعات بھی جن کے اوپر تھوپے گئے وہ گھٹنائیں وہ انہوں نے سرانجام نہیں دی تھی بلکہ ان کے اوپر تھوپا گیا اور انہیں پلانٹ کیا گیا یہ اس طرح کی بہت سے واقعات یہاں پر ہمیں معلوم ہیں کہ جن پہ ہم نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ یہ ان لوگوں کا تھا لیکن بعض اس سے اور ان کی تعداد ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک دو ہی ہوں بعض اس سے ایسے رہے ہیں دنیا کے بہت سی جگہوں پر دوہ سے علاقوں میں بہت سے خطوں میں کہ جہاں اسلام کا نام لے کر واقعی دہشتگردی کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں چاہے میں پھر دوبارہ دور آ رہا ہوں چاہے ان دہشتگرد تنظیموں کو کھڑا کرنے میں انہی کا ہاتھ ہو جو خود اسلام دشمن ہیں ان کو ہتیار کی فرامی کرانے میں اور ان کو استعمال کرنے میں ان کو آگے بڑھانے میں چاہے انہی لوگوں کا ہاتھ لیکن ہیں اور وہ اسلام کا نام لے کر جگہ جگہ اس طرح کی کارروائیاں کرتی ہیں جسے دہشتگردی کی کارروائی کی جائے اور پھر پوری دنیا میں اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے اسلام تو امن کا دین ہے ایمان لفظ امن سے بنا ہے اسلام لفظ سلم سلم سے بنا ہے جس کے معنی ہے سلامتی اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک صرف ایک ضرورت اور ہوتی عمل صالح یہ صالح لفظ اللہ سے بنا ہے جو عربی کا مادہ یہ تو شروع نام کس کے بنیادی جو اسطلاحات ہیں ان کے سب کے مادے ہی امن سے شروع ہوتے ہیں کسی انسان نے بیٹھ کر نہیں مقرر کیا ایسے تو پھر وہ تمام کارروائیاں جو دنیا کو دہشتگردی محسوس ہوں وہ اسلام کی طرف سے اس کی کبھی چھوٹ نہیں ہو سکتی کبھی اجازت نہیں ہو سکتی اور اسلام کا اس کے اندر کوئی ہاتھ کبھی نہیں ہو سکتا میں نے کہا محسوس ہوں یعنی کومن سنس سے دنیا جن چیزوں کو سمجھے کہ یہ دہشت گھر دی ہے اس کا تعلق کبھی اسلام سے نہیں ہو سکتا لیکن اسلام کومن سنس کا دین ہے اس میں بہت زیادہ گہرائی سے بھی تجدیہ کرنے کی انیلیس کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سلام کار روائی دہشت گردی تھی یا سچ مچ اسلام کی تھی محسوس ہو جائے گا یہ تو مناسب تھا یہ اچھا تھا اور یہ برا تھا اکثریت اور جو کومن سنس سے دنیا کو برا معلوم ہو غیر انسانی محسوس ہو وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اسلام فطرت کا دین ہے ریلیجن آف نیچر ہے کوئی چیز انیچرل ہو نہیں سکتی جو سمجھ میں نہیں آئے اور بہت بنیادی چیزوں میں سے ویسے تو راز کھنگالنے کے لئے بہت ہیں دنیا کے جو اس کے آپ کھنگالتے چلے جائیے جو قرآن نے دی ہیں ان میں سے لیکن ہمارے ماننے اور ہمارے عمل کرنے اور ہمارے سمجھنے کے لئے جو بنیادی چیزیں ہیں زندگی گزارنے کی وہ کومن سنس سے ہر ایک کی سمجھ میں آتی اور آنی چاہیے اور جو نہیں آتی ہیں اور جو نہیں آئیں ان کے بارے میں کھٹکنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ہم تک بات غلط پہنچی ہو یہ بات ہی اسلام کی نہ ہماری انڈرسٹین نہیں غلط ہو ہماری سمجھ میں کہیں گلتی رہی اس ان کو سمجھ نے میں پاکستان میں جو کچھ ہوا ابھی تین روز پہلے قتل عام جو ہوا بہت وحشیانہ انداز میں تقریبا دیڑ سو لوگ مارے گئے جس میں ایک سو بتیس اسکول کے تالیب علم تھے اسے سب دوام دنیا کے اندر مذہمت کی جاری ہے اور مذہمت کرنے والوں میں افغانستان کے تالیبان شامل ہیں پاکستانی تالیبان کی اس مذہمت کے اندر اور انہوں نے تازیتی پیغام بھیجے انہوں نے ان کی فیملیز کو جو بچے اس کے اندر ہلاک ہوئے ان کے خاندان کو افغانستان کے تالیبان نے تازیتی پیغام بھیجے کسی بنیاد کے اوپر کسی دلیل کے اوپر اس کو جو دلیلیں وہ دیتے ہیں بات کو بھی انہوں نے وہ جو دہشتگر تھے یا جو پاکستانی تالیبان ہیں ان کے جو بات کو بیانات آتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہم تو اس طرح کی کارروائیاں اور کریں ہم نے اچھا کیا اس میں انہوں نے دلیل یہ دی کہ بچے آگے چلنے کے بعد آگے بڑھنے کے بعد آگے یہ ہمیں مارنے والے بنتے یہ ہمارے خلاف بندوقیں اٹھاتے ہم نے ان کو ابھی مار دیا کوئی دلیل اس لیے کہ وہ پاکستان کی ایک ویلٹری کا اسکول تھا جس میں وہ پڑھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ میدان جنگ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھے گا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھے گا مزدوروں پر ہاتھ نہیں اٹھے گا گوڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھے گا میدان جنگ میں بچے کیا کرنے جگہ جنگ میں اگر عورتیں ہوں گے بچے لڑنے ہی رہے ہوں گے بچے اور عورتیں تو وہ کسی نہ کسی شکل میں دشمن کی مدد کی وجہ سے وہ پرم پٹی کی زخمیوں کو دیکھنے کے لئے دیکھ بال کچھ اور کام کرنے کے لئے پیچھے کی طرف کیمپوں میں ہوں گے تو جو دشمن کی مدد کرنے کے لئے وہاں پر موجود ہیں لیکن برائے راست نہیں لڑ رہے اسلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائے گا کوئی اس کے اندر یہ لوجک نہیں کر رہے دشمن کی مدد کر رہے تھے اس لئے مار دیا مزدور وہاں کیا کر لئے خطرناک بن جائیں گے آئندہ جا کر اس لئے ابھی مار دو اس کی تو کوئی گنجائش یہ نہیں اسی وقت جو مدد کر رہے ہیں لیکن برائے راست نہیں لڑ رہے ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت جب اسلام نے نہیں دی محمد رسول اللہ صاحب نے نہیں دی تو پھر پھر پریس جاتی جب وہ اسلام کے نام پر ہوتی دنیا کے اور جتنے دہشت گرد ہیں ہماری نظر میں وہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں ان سے پچاس کو نہ سو کو نہ زیادہ بڑے مجرم وہ ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں دہشت گرد یہ سب سے بڑے دشمن ہو گئے انہوں نے سات لوگ تھے انہوں نے آسانی سے بڑے اسی لیے آئے تھے وہ دو تفصیلات آئیں کہ وہ تیگر کے آئے تھے کہ ہمیں بچ کر نہیں جان رہے ہمیں جان دے نہیں انہوں نے فوٹو بھائے فوٹو بھیج ایمیل سے سب ہم لوگ ہیں جو مارنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور مارے گئے آئے تھے ہم بچ کر نہیں جائیں گے یہاں انہیں یہ کار روائی کریں گے دنیا میں پبیسیٹی ہو جائے گی اور خود مر جائیں گے اپنے نزدیک یہ اس درجے کا کام کوئی کب میں کسی کے جنت جہنم کے فیصلے کرنے والا نہیں ہوں میں تو صرف دین کی بنیاد اوپر ہی بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہمیں کچھ لوگوں نے شروع سے دین کی تعلیم ایسے دے دی تھی ہمارے دماغوں میں یہ بھر دیا تھا اللہ کے سامنے یہ دلیل چلائی جائے کہ ہمیں تو دین ایسے آیا گیا تھا کہ یہ شہادت ہوگی اس طریقے سے مر جانا شہادت ہوگی جب ہم نے سیکھا یہ تھا تو ہم نے تو عبانداری سے شہادت کی تمنا میں اپنی جان دی اور دوسروں کو مارا ہمیں مالو تمہارے پاس اقل تھی تمہارے پاس قرآن تھا تمہارے پاس رسول اللہ کی تعلیمات تھی تم کیوں ان لوگوں جنہوں نے تمہیں اسلام سمجھا کر جس گروپ نے یہاں پر کھڑا کیا اس جگہ لے آیا ان کے کہنے میں کیوں آ گئے تمہاری اپنی اقل کہاں گئی تھی اور دین کے یہ بنیاد کہاں گئی تھی قرآن اور رسول اللہ کے ارشادات یہ کہاں گئے تھے قرآن شریف کی آیات سنا کر ہی تو ترغیب دی جاتی ہے تو پھر آیات بیچ میں سے نکال کر وہ جسے اسلام دشمن استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف جن آیات کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا دین ہے یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے انہی آیات کو نکال کر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہاں اسلام مارنے کا دین ہے گردنے اڑانے کا دین ہے غیر مسلموں وہی آیات ان کے سامنے رکھی جاتی جو ہمارے دشمنوں کے سامنے رکھی جاتی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہی آیات ان کو شہید بننے شہادت کی ترغیب دینے کے لیے سکھائی جاتی بات کیا تھی انہوں نے خود قرآن کا مطالعہ نہیں کیا اپنی سمجھ تھے کسی خاص گروپ نے اپنے دماغ سے ان کو اسلام سمجھایا اور ان کے اندر یہ جذبہ بھر دیا کہ جا کر وہ شہید ہو جائیں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں جس کی کے لیے مثل میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو سمجھ نہ چاہیے کہ پھر کسی خاص گروپ کی نظر سے مسلم کو آپ کے پاس عقل ہے آپ کے پاس دہانت ہے آپ خود کیوں نہیں سمجھتے اسلام کو براہ راست سارا حصہ آپ کا constitution آپ کے پاس ہے اسے کیوں نہیں سمجھتے اسے کیوں نہیں دیکھتے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا پھر مختلف لوگ جو اس کی تعبیریں یا تفصیریں یا تشریخیں بتا رہے ہیں اس سے مدد لیں گے اسے سنیں گے بہت سی ہم کینسل کر دیں گے جب ہم اپنی عقل استعمال کریں گے تو ایسے تو دنیا میں الگ الگ گروہ اور الگ اسلام ایک ہے یا دو چار سو اسلام ہے اس لیے کہ یہ الگ گروہ نظر سے اور ان کی عقل سے خالی سمجھ رہے ہیں اپنے پاس اتنی فرصت نہیں کہ آپ براہ راست جو اس کی دائریکٹ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں جو سورسز آپ کے پاس ہیں اس سے اسلام کو سمجھیں اس کے لیے وقت نہیں آپ کے پاس جب وقت نہیں ہے تو جیسے غیر مسلموں کے لئے ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں جو کچھ آیا تو اسے دیکھیں کہ کتنا سجموش اللہ کی طرف زیدہ کتنی چیزیں آرہی ہیں اس کو دیکھنے کا یا اس کو سمجھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے ہر کو پرکھنے کے بعد آپ ہر جگہ سے خوٹ الگ کر دیں گے بعض جگہ ایسی ہوں گی جہاں خوٹ بہت کم ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا بعض جگہ ایسی ہوں گی کہ جہاں خوٹ بہت زیادہ ہوگا ٹھیک کم ہوگا لیکن کسوٹی سے زیادہ خوٹ ہوگا تو وہ نکال دیا جائے گا وہ تھوڑا سا حصہ لے لیں وہ سے جگہ زیادہ حق ہوگا ملاوٹ کم ہوگی ملاوٹ نکال دیں گے وہ حق والا حصہ لے لیں گے تو اس کسوٹی کو رکھیں اپنے پاس یہاں کیسے کیسے لوگوں کے تصورات بنے میں جو فرائض ہیں آپ کے مثلا دین کی بات دنیا کو پہنچانا امت مسلمہ کا فرض تھا اب اگر دنیا کی اہل علم کی اکثریت ہی بتاتی کہ فرض نہیں ہے تو پھر برائر راست آپ قرآن کی ایک دو آیت وں سے مت دیکھئے جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں برائر راست دیکھئے اپنے دین کی سوس کو کہ فرض ہے کے نہیں اور اپنا کومن سنس استعمال کیجئے کہ فرض ہے کے نہیں یہیں فیصلہ کر لیں گے بہت آسانی سے کومن سنس کی دلیلوں سے کسی فقہ میں کہیں لکھا ہے کہ کسی جگہ کسی آیت میں ان لفظوں میں فرض اس لفظوں میں کہ یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر کے بھیج دیا حالانکہ اس سے ملتے جلتے لفظوں میں ہے لیکن جانے دیئے فرض کر یہ نہیں نظر آیا کہ ایسے لکھا آئے گئی تو پھر اللہ کے آج حساب کے دن جب کچھ لوگ اگر یہ فریاد کریں کہ ہمارا ان سے کافی تعلق تھا ملنا جلنا تھا آنا جانا تھا اگر انہوں نے ہمیں کچھ بتا دیا ہوتا ہم تک دین پہنچا نہیں شاید ہم قبول کر لیتے انہوں نے بتایا ہوتا تو جب یہ فریاد اللہ کیا کچھ لوگ کریں گے تو کیا جواب دیں گے یہ دیں گے یہ ہوگا جواب بڑے بڑے شاید بہت بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں ہمیں احترام کرتے ہیں شاید وہ پکڑ میں آ جائیں اس بات کے اوپر کہ کچھ لوگ ایسے وہاں ہشر کے دن ہساب کے دن کھڑے ہو جائیں ان کا دامن پکڑ لیں کہ ہمارا ان سے رابطہ تھا انہوں نے ہم سے نہیں کہا ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے بتایا ہوتا تو شاید ہم ماننے والے ہوتے نہیں مانے تو وہ تو ان کی ذمہ داری ہے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں بتانا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ کا وہ پیغام کان لے جائیں گے جو وسیعت کا احسیت رکھتا ہے وہ ساری باتیں ان کی وسیعت کی احسیت رکھتی ہے جو آخری خدمے میں آپ نے اجتماعی طور پر جو سب سے بڑا مجمع تھا جو آخری مجمع کو آخری مرتبہ خطاب فرمایا تھا حجد الویدہ کہلاتا ہے اس کا خدمہ جس میں اس نے فرمایا تھا ایک آیت بھی اگر تم تک مجھ سے پہنچی ہے تو اسے پہنچا دینا آگے ایک آیت آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے کہہ دو کہ اللہ تو صرف ایک ہے تو پھر ذمہ داری ہو گئی کہ یہ پہنچا دینا آگے باقی چیزیں جو اتنا نہیں آتا وہ من پہنچائی دوسروں کو ریفر کر دیجئے آپ فلان سے کر لیجئے مجھے کم معلوم فرض ہے جتنا آپ کو معلوم ہے جتنا آپ کو آتا ہے وہ پہنچانا فرض ہے لازم ہے ورنہ حساب دینا پڑے گا جن کو پہنچا سکتے تھے اور نہیں پہنچا سکتے تھے ان کا حساب نہیں ہوگا اور یہ تو ہوا جتنا آپ کو معلوم ہے اس کے لیکن اور چیزیں ہمیں نہیں آتی تھی کیوں نہیں آتی تھی اپنے میدان میں دنیا کے مختلف میدانوں کے اندر آپ مہارت حادل کرنے کی کوئش کرتی زندگیاں کھپا دیتے اس کے اندر وقت لگاتے ہیں تو آتا ہے اس کے لئے وقت نہیں ہے یہ بات میں نے بہت مرتبہ کہی لیکن ہے یاد دیانی کی بار بار کہ اللہ کو کیا یہ جواب دیں گے کہ چوبیس گھنٹے ہی تو دیئے تھے آپ نے کتنے سے ہمارے کاموں کے لئے کم پڑھ رہے تھے آپ کے دین کے لئے کیسے کرتے اس کی معلومات حادل کرنے کے لئے ہم ہم ہمارے پر وقت کدھر تھا یہ جواب یہ دیں گے اور اسے بھی میں دورائے رہا ہوں آپ کو یاد دیانی کی طور پر رکھ رہا ہوں کہ اپنا کیریئر بنانے کے لئے مستقبل بنانے کے لئے عوستن ایک طالب علم کو اگر کسی معقول جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے عوستن بیس سال کم از کم دس گھنٹے عوستن روزانہ کی پڑھنا ہے پڑھائی کرنی ہے محنت کرنی ہے پڑھائی پر دس گھنٹے روز وہاں سے جو نرسری کلاس ہے وہاں سے لے کر آخر تک عوست دس گھنٹے روزانہ پڑھائی کرنی ہے اور اگر اتنی نہیں کی اتنی نہیں کہیں تو بڑھ جائیں تو اس کے لئے ضرورت یہ ہے کہ کم سے کم ہے اس سے زیادہ ہے محنت اثر اکلاس سے لے کر بیچ سال تک دس گھنٹے روز کا عوست یا کچھ اپنا کیریئر مستقبل بنانے کے لئے کم سے کم اتنی محنت کرنی ہے پڑھائی تعلیم کے لئے دنیا بھی تعلیم کے لئے اتنی محنت کرنی ہے قرآن کو سمجھ نے کے لئے دین کو سمجھ نے کے لئے اگر آپ ایک گھنٹہ روز نہ دیں تو دو تین سال کے اندر آپ کو اوسط درجے کی اچھی سمجھ ضرورت کی ساری چیزوں کی سمجھ مکمل آ جائے گی اس کا عرصے میں قرآن شریف پورا ایسے سمجھ میں ایسے ہو جائے گا ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا کہ رکھ کا آپ میں سے بڑی اکثریت کا ایسا ہو سکتا ہے اتنے عرصے کے اندر صرف ایک گھنٹہ روزانہ دینے کے بعد قرآن شریف امام صاحب پڑھ رہے ہو فرض ہے حساب دینا پڑے گا کیوں نہیں جانتے یہ بھی فرض ہے یہ نہیں بتائیں گے آپ آپ اپنے کومن سنس سے اب ہی نکال لیں اسی بات کیوں قرآن نے کہا اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو اس کا مکلف نہیں کرتے جتنی اس کے اندر اہلیت یا سلائیت یا اس کے اوپر حساب لینے سوال کرنے جتنی اس کی وزہد نہیں تھی سلائیت اللہ کے دی وی ہے کسی کو کم بھی دی ہے اور حالات اور سکرنس بھی اللہ کے دی ہوئے اپنی طرف سے ہم کسی خاص حالات میں نہیں پیدا ہوئے یہ دونوں بات اللہ کے علم ہیں ان دونوں کی موجودگی میں جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا کیا یا نہیں کیا جتنے کی صلاحیت نہیں تھی یہ جیسے حالات نہیں تھے اس کا حساب اللہ کیا نہیں دینا ہوگا یہ نہیں جائے گا لیکن جتنے کی آپ کی صلاحیت نہیں ہے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا جتنے کے موقع کیسے سیکھ لی آپ نے لکھنا پڑھ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو انگریزی لکھنا پڑھ آتی ہے کیسے سیکھ لی وقت دیا نہ اس کے لیے سیکھ لی آپ نے اللہ کے کلام کی زبان نہیں سیکھ سکتے انگریزی سیکھ 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 سکتے اس کو نہیں سیکھ سکتے پوری زبان سیکھنے کو بھی کوئی نہیں کہہ رہا صرف قرآن شریف کے اندر جتنے الفاظ آئیں ان کے معنی بس آخری درجہ کم سے کم درجہ کی بات پوری زبان میں تو بہت الفاظ ہیں یہ تو آپ زبان کے بہت الفاظ سیکھتے ہیں قرآن شریف میں بنیادی طور پر دو ہزار اگر آپ نے دس روز یاد کی تو دو سو دن میں ہو جائیں نہیں ہو جائیں گے نہیں یاد کر سکتے دس روز کم کر لیجے پانچ روز یاد کی تو چار سو دن میں ہو جائیں گے اور پانچ دیں کم کر لیجے تین روز یاد کی نہیں تو ہو جائیں گے دو سال کے اندر اس کا بھی وقت نہیں حساب کہہ دیں گے اللہ کو ہمارے پاس وقت نہیں تھا اسے سمجھنے کا پھر جگہ جگہ لوگ ان گروپ وں پورا پورا پیکج لیتے چاہے اچھے ہوں بات ان میں سے بہت لیکن سو فی دی حق کسی ایک ہی جگہ ہو معاف کی جگہ ایسا آج چاہید کوئی گروہ دنیا میں نہیں کچھ نہ کچھ کمی کسی نہ کسی جگہ پہ رہ گئی ہے آپ کے پاس کسوٹی ہوگی اس کو ہٹا دیجئے باقی چیزیں لے لی جگہ ان کا احترام کرتے جنہوں نے دی تھی انسان ہے کسی جگہ سوچنے سمجھنے میں کہی صحی ہوگیا کچھ غلطی ہوگئی اس کو ہمارے پاس کزوٹی ہم نے ٹھیک کر لیا تو پھر جگہ جگہ فسیں گے نہیں اسلام بدنام نہیں ہوگا یہ بدنام پوری کمیونیٹی بدنام ہو رہی ہے حساب اللہ کو دینا ہے آپ کو دنیا کی نظر میں بدنام اس لئے بدنام ہو رہی ہے کہ غلط تصویر جا رہی ہے ان کے پاس پروپیگنڈا مشینری جا کیوں رہی ہے اس لئے کہ انہوں نے موٹیویٹ کر لیا اس لئے کہ انہیں معلوم نہیں تھا اسلام کے بارے میں انہیں سمجھایا انہوں نے جانے دی دی خوشی خوشی جانے دی جا رہے ہیں جاننم کی طرف یہ سمجھتے میں جان دے دی کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے شہادت کا مرتبہ ملے گا اسلام کی دشمنی کے اندر جان دی انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہم اسلام کے لئے جان دے رہے ہیں اللہ اوبر کے نعرے لگاتے میں قتل عام کیا کسی امن کی جگہ پر بستی میں جا کر قتل عام کسی بنیاد پر کسی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا میدان جنگ میں جنگ شروع ہونے کی بھی شرائط ہیں نہیں کی جا سکتی جنگ ہر جگہ ہر ایک سے چاہے دشمن ہوں اس کی بھی شرائط ہے کہ کب جنگ کی اجازت ہے اور کب جنگ کا حکم ہے وہ بھی عام نہیں ہے اور اس کی جگہ پر جہاں پر نہیں ہو وہاں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اس لئے جا کر مارنے کے یہ ہے بڑے ہو کے یہ فلاں ماحول میں پل رہے ہیں ہمارے مخالف بنیں گے لیکن انہوں نے سمجھا اس کو دین کی بات سمجھی میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کو اپنے لئے کیا حساب دیں دین کی تصویر آپ کے پاس تمام دنیا کے مسلمانوں سے دین جب انہیں علم نہیں ہے آپ کو علم نہیں دین کی آپ کو قرآن کی زبان کا علم نہیں آپ کو دین کے مسائل کا علم یہ سارا علم آ جاتا ہے ایک دو تین سال کے اندر آپ کوئی عالم فاضل نہیں ہو جائیں گے تین سال لیکن عالم فاضلوں کے ذریعے بتائیں بھی چیزوں کے اندر اگر کوئی کمی غلطی کہیں آگی وہ پکڑ لیں گے جب کسوڈی آپ کے پاس ہوگی کھیل ہو رہا ہوتا ہے فیلڈ میں میدان میں وہ کرکٹ کے میدان ہو یا ہاکی کو برسوں کے کتنا ریاض بچپن سے آٹھ سال دس سال میند کرنے کے بعد بڑے کھلالی پہنچ بنے بیس بھی سال بعض وقت میند کرنے کے بعد ایسے کھلالی بنے کہ وہ انڈیا قومی ٹیم میں آئے انڈیا ٹیم کے اندر سیلیکٹ ہو گئے کیم ہو رہا ہے اور آپ فیلڈ میں باہر آپ فیلڈ کے باہر اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے یا وہ بھی نہیں وہاں تو زیادہ کلیئر دیکھ رہے ہوں گے اس پر بیٹھے ہوئے ٹی وی بیٹھے ہوئے غلطیاں پکڑ لیتے ہیں یہ نہیں کیا ہوتا یہ غلط کر دیا آپ کے پاس کیا مہارت ہے اور پھر بھی وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ غلطی کر گئے اس جگہ وہ کھیلنے والے آپ کو کہے کہ آپ تو آئیے فیلڈ میں تو آپ سے پکڑا بھی نہیں جائے کہ بلہ یہ ہو کی اور آپ غلطیاں پکڑ رہے ہیں پکڑ لیں گے کچھ بنیادیں آپ کو معلوم ہیں تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں جو بڑے ایکسپارٹ ہیں اس میں سے ان کی ساری تعریف کرتے رہے کہ ہمیں جیسے نہیں ہو سکتے یہ تو بہت قابل ہیں یہ بہت معاہن ہیں لیکن یہ فلا جگہ غلطی ہے ایسے ہی بنیاد آپ کے پاس ہو قسوٹی آپ کے پاس ہو تو پھر وہ آپ عالم فادل نہیں ہو جائیں گے اس سے لیکن ایس عالم فادل اگر کہیں کسی جگہ کوئی سہب ان سے ہو جائے گا تو وہ آپ اس قسوٹی بنیاد سے پکڑ لیں گے ان سے لیں گے لیکن اس حصے کو چھوڑ کر لیں گے یہ اس قسوٹی میں پوری نہیں اتر رہے اور پھر یہ بات ہے کہ اس کا حساب دینا ہوگا ہے آپ کو موقع ملے تھے یا نہیں ملے تھے آپ کے شہر میں تو اتنا موقع ہے شاید ہندوستان کے چند شہروں کے اندر ہوگا پورے شہر کے لوگوں کو حساب دینا ہوگا دوسرے شہر کے لوگوں سے زیادہ حساب دینا ہوگا بریلی والوں سے زیادہ حساب دینا ہوگا شاید جہاپور والوں سے زیادہ حساب دینا ہوگا نہیں تال والوں سے زیادہ حساب دینا ہوگا پورے ہندوستان کے شہروں میں سب سے سخت حساب جو دن دو تین شہروں کا ہوگا اس میں ایک آپ کا شہر ہے اس لیے کہ یہاں ذرائع موجود ہیں موقع موجود ہیں کتنی جگہ پہ قرآن کی قلعہ سے چل رہی ہے قرآن کا ترجمہ سکھانے کی وقت نہیں ہے اس لیے نہیں جا سکتے پھر لوگ شریک ہوتے ہیں بات بہت کہنے کے بعد پہنچ گئے چار دن گئے چھٹے اس لیے ایک گھنٹہ روز کیسے تھے سال دو سال تین سال تھا تھوڑے دن گئے اس کے بعد چھٹے ختم تو اس کا حضاب دینا ہوگا اس لیے کہ ذریعے تھے موجود اگر نہیں ہے تب بھی دینا ہوگا پیدا کیجئے وسائل پیدا کیجئے باہر سے آدمی بلائیے پروگرام رکھوائیے ایسا کہ لوگوں کے لئے انتظام ہو جائے یہاں تو ہے موجود پہلے سے کچھ نہیں کرنا ایک نہیں بہت سے موجود ہیں کئی جگہ موجود ہیں کہ جہاں قرآن شریف ایسے دکھائے جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سمجھ میں ایسے برائے راست آپ قرآن پڑھا جا رہا اور سمجھ میں آنے لگے اور دو سال لگیں گے دو ڈھائی سال جس میں آ جائے گا تو پھر جس نے نہیں سیکھا اس کو حساب دینا ہوگا آپ وہاں جا کر مسیح کی اپنے گھر سیکھئے گھر نہیں سیکھ سکتے تمہیں جا کر سیکھئے اور یہ ذمہ داری ہے آپ سب کی اور جہاں پر جہاں پر موقع ہیں وہاں حساب دینا پڑ جائے گا شہر میں بہت سی جگہیں ہیں ہمارے شمس نویز ہال میں سال میں دو بیچ ہوتے ہیں ابھی پہلا بنیادی دس دن کا پہلی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے پہلی جنوری سے آپ کے کان میں اس لئے ڈالی کہ کوئی یہ نہیں کہہ مجھے ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا اس لئے کہ بہت ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں آئیں جہاں کسی اور جگہ ہو رہا ہے وہاں جائیے یہ بلکل ضروری نہیں یہاں آئیں لیکن یہ دس دن کی بنیادیں اس کے بعد پھر باقاعدہ قرآن شریف کے اندر بنیادیں پڑی قرآن شریف کے تقریباً چالیس فیصدی الفاظ کا مطلب صرف ان دس دن میں آ جائے گا صرف ان دس دن کے اندر چالیس فیصدی الفاظ کا مطلب اور پھر یہ سمجھنے کہ یہ ہم کافی ہو گئے تو یہ نہیں اس کے بعد پھر اسے جاری رکھیں جوائن کرنے کے بعد یہاں نہیں کر سکیں آپ کو وقت رکھیں ایسے کہ ایک صبح بھی رکھا ایک شام کو بھی رکھا کہ جو لوگ چاہیں صبح کو آ جائے جو لوگ چاہیں شام کو آ جائے حساب کیا دیں گے اللہ کو کہ دونوں وقت ہمیں سوٹ نہیں کرتے تھے ہمارے لئے نہیں تھے کافی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں قرآن کی عربی ایسے پڑھنا بھی نہیں آتا کہ پڑھ لیں تو ان کے لئے بھی الگ انتظام کرا دیں کرائے جا سکتا ہے ہیں جگہ جگہ شہر کے اندر بہت ہیں وہ تو انظام کہ بہت ہیں یہ تو شہر کے اندر کہ جہاں وہ قرآن کی عربی پڑھنا سیکھ لیں اس کے بعد ترجمہ کے نمبر اس کے بعد آتا تو حساب تو دیں نہیں سکتے یہ جواب دیں نہیں سکتے کہ آتا نہیں جب آ جائے اس کے بعد جو ان کی جئے کہ کسی اور جگہ سیکھ جہاں جہاں ہو رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو حساب دینا ہوگا اس بات کا کہ دین کیوں نہیں پہنچایا جن سے آپ ملے تھے جن کا موقع تھا آپ کو حساب دینا ہو اس بات کا کہ دین کیوں نہیں سیکھا اگر آپ کے پاس موقع بھی تھا صلائیت بھی تھی تو ان دونوں چیزوں کا حساب دینا ہوگا اللہ کے اور دنیا کو تو دے رہے ہیں اپنا حساب ان دونوں چیزوں سے دور رہ کے اور دنیا آپ کا حساب اپنے حساب سے بنا رہی ہے وہ جانتے ہیں ان کاروباریوں کا ان فرموالوں کا کیا ہوتا ہے جنہیں خود نہیں آتا دوسروں کے ہاتھوں میں حساب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا حساب کریں گے وہ نپٹا دیتے ہیں حساب سارا کنگال کر دیں گے ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تب جب خود آتا ہو خود کچھ نہیں معلوم وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا آپ نے کہ آپ ہمارا ہے تو آج دنیا آپ کا حساب بنا رہی ہے نپٹائے گی ہے اور نپٹا رہی ہے اس پر غور کریں اور جو کمی رہ گئی ہیں اس کے پر اللہ سے توبہ کریں آگے کے لئے اہد کریں اور اہد بھی ایسا کریں کہ مسلسل اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کم ہو اور لگاتار ہو پھر ٹوٹے نہیں جوش آیا بہت سارے سارے دن لگا دیئے ہم نے ایک ہفتہ لگا دیا ہم نے دس دن لگا دیئے ہم نے چالیس دن لگا دیئے یہ بڑا جوش تھا حدیث رسول اللہ صاحب کی اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ جو کم ہو لیکن لگاتار ہو آپ ایک گھنٹہ دیجئے روز لیکن لگاتار دیجئے اور دو ڈھائی سال تک آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے ہلکہ ہلکہ کر کے استعداد قابلیت یہ بڑھتی چلی جائے گی ان سب کے لئے جن میں حیصل ہے جن میں جو نہیں سمجھ پانے ہو رہنے تھے ان کو حساب بھی نہیں دینا پڑے گا لیکن وقت نہیں نکلا یہ تو شاید کوئی بھی اسکیوز نہیں دے سکتا اور کوئی بھی اللہ کے ہاں یہ جواب نہیں دے سکتا کہ اتنا وقت بھی نہیں ملا تھا ہمیں اگر تمام زندگی مانگا جائے کہ ایک گھنٹہ اللہ کے دین کے لئے دیجئے دینا چاہیے آپ کو کہ تئیس گھنٹے آپ کے لئے ایک گھنٹہ اللہ کے دین کی ترقی کے لئے وہ لماس روزے کے لئے نہیں وہ تو ضروری تھا آپ کے اپنے لئے تھا اللہ کے دین کی مدد کے لئے ایک گھنٹہ روز نہیں ہے آپ کے پاس کس کس چیز کا حساب دے گے تو کچھ ارادہ کیجئے کچھ اہد کیجئے اور وہ اہد اللہ سے کیجئے یہ کم ہے عصہ اس کم پر قائم رہیں گے اور لگاتار رکھیں گے انشاءاللہ یہاں دنیا کے اندر بھی ہوگی لازمان ہوگی اللہ کا بادہ ہے یہاں دنیا میں بھی ترقی ہوگی یہاں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں تو کامیابی ہے یہاں ہے تو ایسے تو جو عزت آپ کو اپنے آسپاس والوں میں ملے گی وہ تو ملے گی لیکن دن کا صحیح فہم آ جائے گا تو پھر اسلام بدنام ہونے سے بچے گا پھر اس کے نتیجے میں جو عزت آپ کو ملے گی وہ کچھ اور ہوگی آج زلیلیں اس لئے کہ وہ اسلام کو نہیں جانتے اور اسلام کے نام پہ وہ چیزیں تھوپ رہے ہیں جن کی تردیت کرنے والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے